سلام آداب دوستو میں ڈکٹر عزی الدین صدیقی خوج انڈیا میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے سواگت ہے ہر دک سواگت ہے ہم اس وقت موجود ہیں دیار تاجل اولیہ میں ناکپور میں جی ہاں دوستو میرے سامنے جو روزہ آپ کو نظر آتا ہے میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ روزے کو دکھائے یہ دیکھئے شاندہ روزہ جو آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ سرکار تاجل اولیہ کا روزہ ہے جو ناکپور استحت ہے آپ کی معروفیت آپ پورے علاقہ ودھرب میں علاقہ برار میں پورے مد بھارت میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے دراصل دوستو خوج انڈیا کا مقصد بابا تاجل دین رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر آپ کی 63 سالہ زندگی کے اوپر ایک مکمل ڈاکومنٹری بنانا ہے اس مکمل ڈاکومنٹری میں ہم بابا تاجل دین رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے سارے حالات کو کلم بن کرنے کی کوشش کریں گے اس میں ہم مشہور اتحاسکار ڈاکٹر یاسین قدوسی صاحب کی رائے کو بھی شامل کریں گے جن کا تعلق شہر کامٹی سے ہے اور آپ نے بابا تاجل دین رحمت اللہ علیہ کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے شہر کامٹی سرکار بابا تاجل دین اولیہ کی پیدائش والا شہر ہے ہم شہر کامٹی چلیں گے یاسین قدوسی صاحب سے بات کریں گے لیکن اس کے پہلے خوج انڈیا آپ سے گزارش کرتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے یہ کام آپ ضرور کریں تاکہ خوج انڈیا کا مقصد کامیاب ہو خوج انڈیا کا پیغام ساری دنیا تک پہنچے میں ڈکٹر رضی الدین صدیقی آپ کو اب دیار تاجل اولیہ سے سیدھے شہر کامٹی لے کر جاؤں گا شہر کامٹی وہ شہر ہے جو ناکور سے لگ بک پندرہ کلومیٹر دوری پر واقع ہے اس شہر میں حضرت سرکار سیدنا تاجل دین اولیہ کی پیدائش ہوئی تھی وہاں پر چل کے ہم وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے اور یاسین قدوس صاحب سے باتشید کریں گے اور روزہ مکمل آپ کو اس اپیسوڈ کے آخر میں دکھائیں گے یہاں کے حالات دکھائیں گے اندر سے بھی دکھائیں گے اور کیا کیا یہاں پر تبرکات رکھیں ہیں اس کی بھی زیارت کروائیں گے لیکن ہم چل رہے ہیں فیلحال شہر کامٹی اس کے بعد ان ساری مقامات پر بھی جائیں گے جن کا سرکار تاجل اولیہ کی زندگی سے ناتا رہا ہے جیسے ساگر واقعی کابل کندھار کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات کو ہم پوری طریقے سے آپ کو دکھائیں گے اس اپیسوڈ میں تو چلیں میرے ساتھ شہر کامٹی آئیے ہم چلتے ہیں شہر کامٹی کی اور ہم کامٹی میں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس سے نیا بازار کے نام سے جانا جاتا ہے تاج شوک کا یہ علاقہ ہے یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے نظر آرہا ہے یہ ڈکٹر یاسین قدوسی صاحب کا دولت قدع ہے ہم چلیں گے بات کریں گے سرکار تاجل اولیہ کے اوپر یاسین قدوسی صاحب سے آئیے ہم فائنلی ڈکٹر یاسین قدوسی صاحب کے ساتھ ان کے دولت قدع پر اس وقت موجود ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو اس کے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم سارے سوالات آج سرکار تاجل اولیہ کس زندگی کے بارے میں یاسین قدوسی صاحب سے کریں گے دراصل ہم نے ناکپور کے اطراف بہت شکشیتوں کو تلاش کیا کہ کن سے بات کی جائے سرکار تاجل اولیہ کے بارے میں تو کافی تلاش کے بعد ہمیں ایک نام جو ملا وہ کامٹی میں ڈکٹر یاسین قدوسی صاحب کا ملا کیونکہ آپ نے سرکار تاجل اولیہ کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے اور جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ سرکار تاجل اولیہ کا بھی تعلق شہر کامٹی سے تھے استقبال ہے یاسین قدوسی صاحب آپ کا اکھوج انڈیا میں بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں تشریف لائے آپ ڈکٹر بھی ہیں جی کس لحاظ سے آپ جہاں تک میرا تعلق ہے میری تعلیم سرکیت ربانی اسکول کامٹی میں ہوئی اس کے بعد مہاریس کالیج ناکپور سے میں نے بیے کیا ناکپورن انڈیوری سے ہیسٹری میں میں نے ام اے کیا اور وہیں سے میں نے بیدار بندر دی مغلز پاندرہ سو پچاننو سے سترہ سو چوبیس ایک انواں میں نے چونہ جس پر میں نے ایک مقالا لکھا جس پر مجھے ناکپورن انڈیوری سے انڈیوری سے انڈیوری سیڈیوری میں پیڈی کی ڈگری اتا کی گئی اس کے فوراں باہد ہی میں اسی سال بھوک میں آسارے کڈیما ناکپور میں مجھے تقروری عمل میں آئی اور منی سا چوہتر سے لے کر دوہزار پانچ تک مئیسی محکمے سے وابستہ رہا پورا تتو بھار جسے ہندیہ ہے جسے ارکیالاکل سرویہ آپ انڈیا یا پورا تتو سرویکشن کہا جاتا ہے چنانچہ اس کا دفتر ناکپور میں آج بھی موجود ہے لیکن ہم جس وقت سرویس میں تھے اس کا جو صدر دفتر تھا ناکپور جیسے علاقے میں تو وہ ہائی کوڈ بلڈنگ تھی جو اب وہ پروٹیکٹیڈ مانومنٹ میں سمارت ہوتی ہے چونکہ آج ہم سرکار تاجو لولیہ حضر بابا تاج الدین کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خاندان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں سرکار تاجو لولیہ کے خاندان کے بارے میں جیسا کہا جاتا ہے کہ آپ دکشن بھارت سے یہاں پر آئے ہوئے تھے تو کب آیا تھا ان کا پریوار اور کون آئے تھے جہاں بتا سکتے ہیں جہاں تک سرکار تاجو لولیہ کے خانوادے کا تعلق ہے میں نے مستنت کتابوں میں پڑھا بھی ہے اور بزرگوں سے سنا بھی ہے کہ کسی زمانے میں آپ کا خانوادہ پولار جو کرناٹا کا ایک زلہ ہے اور بنگلو سے متحصیل ہے وہاں کبھی ان کا خانوادہ آباد تھا اور میں جب بہت پہلے تقریباً تیس پہتیس سال پہلے جب میں نے کولار کا دورہ کیا تھا تو اس وقت وہاں کے اہم لوگوں سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ تاجو لولیہ کا خانوادہ اسی کولار میں آباد تھا اور وہ خانوادہ اس وقت پیرزادوں کا خانوادہ یا پیرزادگان نے کولار کے نام سے مشہور رہا ہے اور اس خانوادہ کے کچھ افراد کی کبرے بھی وہاں کی جامعہ مسجد میں موجود بتائی جاتی ہیں وہ علاقہ میں نے دیکھا ہے جامعہ مسجد بھی دیکھی ہے اور کولار کا میں نے دورہ بھی کیا تھا تو چنانچہ یہ بات تو میں نے وہاں زبانی طور پر سنی تھی لیکن جناب سید حسام الدین صاحب حضرت بابا تاجو دین اولیہ کے جو ہمشیر زادہ تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کا ذکرہ کیا ہے کہ یہ خانوادہ کولار میں آباد تھا اور پیرزادوں کا خاندان کے نام سے مشہور رہا ہے اس کے بعد اس خانوادے نے غالباً سید قادر صاحب نے کولار سے ہجرت کی اور نظام حیدر آباد کی پوجھ میں وہ داخل ہوئے اس کے بعد ان کے فرزت بھی نظام حیدر آباد کی پوجھ میں داخل ہوئے اور وہ نائک کے ہوتے پر موجود مقرر ہوئے پھر جب اٹھار سو بائیس میں کامٹی میں فوجی چھاؤنی کا قیام عمل میں آیا تو اس خانوادے نے حیدر آباد سے کامٹی کا رکھ کیا اور یہاں کی فوجی چھاؤنی میں انہوں نے ملازمہ تختیار کی جس میں ان کے والد محترم حضرت تاجل اولیہ حضرت بابا سید تاجل دین کے والد محترم کا نام سید بدر الدین تھا وہ بھی یہاں کی کامٹی میں آگتیار فوج میں داخل ہوئے اس کے بعد جب وقت آیا تو حضرت تاجل اولیہ بھی مدراز بٹالین میں غالباً اٹھانسو اکیسی میں اسی مدراز بٹالین کا حصہ بنے پھرکار تاجل اولیہ کی پیدائش آپ کے مطابق شہر کامٹی کی کامٹی میں وہ کون سا مقام ہوگا جہاں پر آپ پیدا ہوئے ہوں گے جہاں تک ہم نے سنا ہے گزرگوں سے اور پڑھا بھی ہے کامٹی میں گورہ بازار کا جو علاقہ ہے وہ فوجی چھاؤنی کا علاقہ ہے کنہان ندی کے کنارے وہ محلہ آباد ہوا اور جب فوجی چھاؤنی کا قیام عمل میں آیا تو انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی جو فوج کے افراد تھے ان کے خانوادے بھی اسی گورہ بازار میں آباد ہونے لگے چنانچہ حضرت تاجل دین اولیہ کے جو خانوادہ گورہ بازار میں آباد تھا تاریخ کے مطابق سنت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ستائی جنوری اٹھار سو باسٹھ میں سرکار تاجل اولیہ کی ولادت گورہ بازار کامٹی میں ہوئی آپ کے دادا کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا نام سید حیدر جی وہ ہی کامٹی ست سے پہلے آئے تھے جہاں جہاں تک وہ نقل مکانی کا تعلق ہے سید حیدر صاحب آ گئے تھے وہ بھی فوج کا حصہ بنے ہیں ان کے بیٹے سید بدلدین صاحب بھی فوج کا حصہ بنے ہیں اور جو نقل مکانی ہوئی حیدر آباد دکن سے کامٹی میں ہوئی اور اس وقت سے یہ خانوادہ کامٹی میں آباد رہا گورہ بازار میں آباد رہا اب سوال یہ ہے کہ کیونکہ ندی میں اکثر دس پانچ سال میں بہت زبردست سیلاب آتا ہے اور آتا رہا ہے پچھلی تاریخوں میں بھی تو ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ان کے خانوادہ جو آباد تھا گورہ بازار میں ان کا مکان بھی سیلاب کی زد میں آ گیا تھا اور وہ مکان جو ہے وہ برباد ہو چکا تھا اب اس وقت اس کی نشان دہی مشکل ہے کہ وہ مکان کون سا تھا پھر بھی خوش انڈیا ناظرین آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ ہم چل رہے ہیں یہاں سے ٹھیک کہتے ہیں کتنی دور ہی ہوگی کارڈڑ کلومیٹر ہوگا دو کلومیٹر یہاں سے یہاں سے تقریبا دو کلومیٹر دور ہے وہ علاقہ جیسے گورہ بازار آج بھی کہا جاتا ہے چل کر ہم وہاں دیکھتے ہیں اور وہاں کے کیسے حالات ہیں اور اس تاریخ خبرستان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے جہاں پر آپ کے آب و اجداد کہتے ہیں متسون ہم کامٹی کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جسے گورہ بازار کا علاقہ کہا جاتا ہے ہاں دوستو جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے اس کے پہلے خوددسی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ سرکار سیدنا بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی پیدائش گورہ بازار کی ہے ان کے والد بدردبین صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی پیدائش اسی محلے گورہ بازار کی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کی تاریخی مزجد ہے اسی مزجد میں آپ کا خاندان سجدہ ریز ہوا کرتا تھا یہاں پر کچھ مقامی باشندیں موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے سرکار تاج الاولیاء کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سنجے بھائی سنجے بھائی آئیے آپ تھوڑا اس طرف سنجے بھائی آپ یہیں کے نیواسی کتنی پیوڑیوں سے آپ یہاں پر رہتے ہیں آچھا سو سال سے آپ یہاں پر رہ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ گورہ بازار میں حضرت بابا تاج الدین کی پیدائش ہوئی تھی ان کا خاندانی گھر کس جگہ پر تھا یہ اسی جگہ پر جہاں پر ہم ابھی کھڑے ہیں حضرت سید بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کا جو خاندانی مکان تھا یعنی ان کے دادہ سید حیدر صاحب کا جو مکان تھا وہ اسی جگہ پر ہوا کرتا تھا آپ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے سنجے بھائی جو یہاں کے مول نیواسی ہیں کئی پیڑیوں سے یہاں پر رہتے ہیں یہ سرکار بابا تاج الدین کے پڑوسی ہیں دراصل یہ مکان کی جگہ جو ابھی خالی آپ کو دکھائی دیتی ہے ایک جھاڑ ایک جنگل یہاں پر جو دکھائی دیتا ہے اس جنگل کے اسپاس یہ پورا علاقہ جو خالی ہے ہم کہیں گے کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہ سرکار تاج الاولیہ کی جنم بھومی ہے جی ہاں دوستو میں جہاں پر اس وقت موجود ہوں گورا باغار کا یہ وہ تاریخی علاقہ جہاں پر اسی جگہ اسی جگہ ان کے دادا سید حیدر کا مکان تھا جہاں پر حضرت بابا تاج الدین ستائیس جنوری سن اٹھارہ سو باسٹ کو پیدا ہوئے ان کے گھر کے ٹھیک سامنے دیکھ سیئے تاریخی مسجد ہے ہم بات کریں گے سنجے بھائی سے سنجے بھائی یہاں پر ایک کہتے ہیں کہ قبرستان بھی ہے آدھا کلومیٹر آدھا کلومیٹر دوری پر ہے اس طرف کنہ ندی کنہ ندی کے کنارے ہی ہے کہ وہ قبرستان جہاں پر ان کے خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ دفن کیا ہم لوگ وہاں جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں تو کار سے جانا ہے کی پیدل جانا ہے کار بھی جاتی ہے وہاں تک تو چلیئے ہم چلتے ہیں اس قبرستان کی اور اور دیکھیں گے وہاں کے حالات کیسے ہیں جہاں پر سیدنا بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کا خاندان پردے خاگ فائنلی ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں یہ دیکھئے یہ تاریخی قبرستان آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ وہی قبرستان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرکار تاج الدولیہ کے دادا سرکار تاج الدولیہ کا خاندان سرکار تاج الدولیہ کے والد سید بدردین صاحب اسی قبرستان میں سپردے خاک ہیں یہ آپ کا خاندانی قبرستان ہے ہم چل کر اس کے اندر یہاں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کچھ مظہرات پر یہاں پر قطبے نظر آتے ہیں ان کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے اور پتہ لگانے کی کوشش کریں گے اس تھانیے لوگوں سے ہم نے باتشیت کی ہے اس قبرستان کے بارے میں لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے کہ ایکچول میں ان کے والدین کی مظہریں کون سی ہیں ہم نے اتحاسکار قدوسی صاحب سے جب اس حوالے سے بات کی تو آپ نے بتایا تھا کہ کئی بار بار یہاں پر آ چکی ہے یہ سامنے ہی بالکل کنہان ندی ہے دریائے کنہان کے ایک دم کنارے یہ علاقہ واقع ہے کئی بار بار میں یہ علاقہ ڈوپتے رہتا ہے تو پرانی جو تاریخی خبریں تھیں وہ کئی بار ڈوپ چکی ہیں اور سارے قطبات وغیرہ بہ چکے یہ دیکھئے یہ غالباً تیوڑ سو سال پرانا لگ بگ یہ ایک قبرستان ہے اسی قبرستان میں کہیں نہ کہیں سرکار تاج الالیہ کے خاندان کے لوگ تو پردے خاک ہیں کچھ اتحاسکار کہنا ہے کہ آپ کے نانا بھی اسی قبرستان میں دفن ہے دیکھئے بہت تاریخی جگہ ہے کوئی نہیں ہے یہاں پر اس وقت موجود دراصل اس میں وہ آفیسر حضرات کی بھی مزارے ہیں جو آرمی میں جوب کیا کرتے تھے ان کا انتقال ہونے پر شاید ان کو انہی جگہ پر دفن کیا جاتا تھا یہ دیکھئے یہ وہی تاریخی شاہی قبرستان ہے جس میں سرکار تاج الالیہ کے خاندان ان کے لوگ دفن ہے ابھی تک آپ نے گورہ بازار کے حالات دیکھے کس طریقے کہ وہاں حالات موجود ہیں اب میں دکٹر صاحب سے بات کروں گا آپ کے بچپن کے بارے میں آپ سرکار تاج الالیہ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیے جہاں تک سرکار تاج الالیہ کی تعلیم و تربیت کا سوال ہے یا تعلق ہے زمانے کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کامٹی میں ہی ہوئی عربی فارسی کے علاوہ انگریزی میں بھی ان کی تعلیم و تربیت پر زور دیا گیا اور بہت کم عمری میں ہی آپ اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو گئے اس کے بعد آپ کے چچا سید ابنائیم صاحب نے آپ کی پرورش کی ان کی وفات کے بعد پھر آپ کے جو نانا جان تھے سید میران صاحب اور نانی صاحبہ نے ان کی پرورش کا زیمہ سمالا چنانچہ تعلیم و تربیت تو جو دور ہے کامٹی میں ہی ہوگا اور ایسا بھی کہا جاتا ہے اور روایت میں آتا ہے کہ جس وقت آپ تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے تو اس وقت کامٹی کے ایک اور بزرد سید بابا عبداللہ قادری نوصاہی کا زمانہ تھا انہوں نے حضرت سید تاج الدین آولیہ کو مدرسہ جاتے ہوئے دیکھا تو مخاطب ہو کر فرمایا کہ انہیں کیا پڑھانا یہ سب پڑ پڑا کر آئے ہیں اور ان پر زیادہ دھیان دیا جائے ان کی پر دھیان دیا جائے اور ان کا خاص حیال رکھا جائے آپ کے نانا کبھی تعلق کہتے ہیں فوج سے تھے آپ کے نانا کا جہاں تک تعلق ہے اس بارے میں تو کہنا مشکل ہے کہ وہ فوج میں تھے یا نہیں تھے لیکن آپ کے نانا کا تعلق بھی غالباً آپ جس محلے میں موجود ہے وہ نیا وازار محلہ ہی تھا اور ان کا خانوادہ ننیحال نانی جان اور نانا جان اسی محلے میں آباد تھے جہاں تک مجھے معلومات ہیں میں اتنا کہہ سکتا حفظت عبدالللہ شاہ رحمت اللہ علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کامٹی کی ابتدا سے کامٹی میں موجود ہے جب سے کامٹی قائم ہوئی ہے اس سمانے میں پانچ دس سال کے بعد ہی کامٹی آ گئے تھے ان کا مظاہر غالباً کامٹی شہر میں ہی ہے تو آپ حضرت عبداللللہ شاہ کے سمانے آلیا کامٹی ریلوے اسٹیشن سے بلکل نزدیک ہے ان کا وسال کب ہوا ان کے وسال کا جہاں تک تعلق ہے اٹھانہ سو اٹھتر ان کے وسال کی تاریخ یعنی اس وقت سرکار تاجو لولیہ کی عمر غالباً پندرہ سولہ سال کی رہی ہوگی جب آپ کا وسال ہوا سرکار تاجو لولیہ کے بارے میں کہا جاتا کہ ایک طریقے سے آپ کے روحانی پیرو مرشد بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے فیض انہی سے حاصل کیا کیا یہ یہ بات بھی صحیح بھی انہوں نے جب ملاقات ہوئی تھی انہوں نے انہوں کو دعائیں بھی اس کو نوٹ بھی فرمایا تھا اور کھایا بھی تھا ہم ٹھیک یہاں سے چلیں گے حضرت عبدالللہ شاہ بابا کی مزار کے پاس اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا حالات کیسے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بہت پرسکون جگہ ہے چلیے اس جگہ کی زیارت آپ کو کرواتے ہیں فائنالی ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے جو روزہ دکھائی دیتا ہے یہ دراصل سلطان صوبہ حضرت بابا عبداللہ شاہ نوشاہ قادری رحمت اللہ کا مزار مبارک ہے کہا جاتا ہے کہ سرکار تاج الولیہ کو جو ابتدائی فیض حاصل ہوا آپ سے حاصل ہوا ہم چلیں اندر اور زیارت کریں کہ کیا کیا موجود ہے کس طریقے سے آپ کا مزار مبارک بنا ہوا ہے اور آگے انشاءاللہ ایک اپیسوڈ حضرت عبداللہ شاہ نوشاہ رحمت اللہ کے اوپر بھی بنانے کی کوشش کریں دراصل آج ہم بابا تاج الدین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آئیے میں کیامرامین کو کہوں گا کہ وہ اندر کی زیارت کروائے کس طریقے کے حالات ہیں اندر دیکھیں یہ ایک شاندار بورڈ سامنے لگا ہوا ہے دراصل یہ علاقہ جو ہے ایک دم ریلوے لائن کے کنارے کہا جاتا ہے کہ اس طرف کامتی ریلوے فٹیشن ہے یہ پورا علاقہ بہت سکون سے بھرا ہوا ہے دراصل کا یہ حصہ اور اس طرف ایک مسجد بھی ہے دیکھیں یہ مزار شریف حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی کا ہے نوشاہی سے مراد یہ کہ کہا جاتا ہے کہ نوشا اتر بھارت میں ایک شہر ہوا کرتا تھا آپ کا تعلق نوشا شہر سے تھا نوشا شہر کو اگر آج اگر ہم دیکھیں تو ایک مقام علیگڑ میں بھی نوشا ہے اور ایک مقام پاکستان کے علاقے منڈی بہاودین میں بھی ایک کرتے کا نوشا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ اس علاقے سے یہاں پر تشریف لے آئے دیں یہ دیکھیں یہ آپ کا روزہ مبارک ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے دراصل جنوری اٹھارہ سو اٹھتر کو آپ اس جہانے فانی سے رخصت ہو چکے تھے سرکار تاج الولیہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بچپن میں سب سے پہلے فیض آپ کو انہی سے حاصل ہوا یہ وہ مقام ہے یہ وہ دیار ہے حضرت عبداللہ شاہ نو شاہی رحمت اللہ علیہ کا آپ دیکھئے سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ بہت چھوٹے تھے کہا جاتا ہے کہ اپنے نانا کے ساتھ مدرسے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے حضرت کے بارے میں اس وقت ارشاد فرمایا تھا اس کو کیا مدرسہ لے جاتے ہو یہ تو سب پڑھا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ وہ شاندار دربار ہیں کافی ظاہرین یہاں پر آتے ہیں اور کافی ظاہرین یہاں پر آ رہے ہیں آپ کے بارے میں ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ سرکار تاج الولیہ کو آپ نے خجور آدھی خود خواہ کر آدھی سرکار تاج الولیہ کو دی تھی کھانے کے لئے یہاں پر غزرت خادم آپ ہیں بیٹھے ہوئے کیا نام ہے آپ کا رہان قادری صاحب یہاں کے خادم ہے خادم تو بات ہی نگالی ہے سرکار کا روزہ مبارک پہ جہرین آتے ہے اور اپنی مرادی لے کر آتے اور اپنی مرادی بھر کر جاتے ہیں سرکار تاج الولیہ جو تھے سرکار سے آپ بہت گھرہ کنیکشن تھا سرکار تاج الولیہ آپ کو بڑے مانتے تھے سلی چکھٹ آپ بتائیے سرکار تاج الولیہ سے کیا نزبت تھے الحمدلللہ تاج الولیہ کی ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ کی نزبت یہ تو الحمدلللہ آپ بھی جانتے اور سب جانتے ہیں لیکن یہاں پہ سرکار تاج الولیہ بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ آیا کرتے تھے اور گیٹ قدمت میں رہتا ہوں میں کہا جاتا ہے کہ ایک واقعہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور سنا بھی ہے کہ حضرت کا آخری وقت تھا اس وقت سرکار تاج الولیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے آئے تھے اس وقت آپ نے شربت کا پیالہ تھا آدھا خود کے حالات بدل گئے ایسے کچھ واقعات آپ لوگوں نے بھی سنے ہیں کیا ایسے واقعات تو ہم نے سنے ہے لیکن ایسے ہم نے یہ سنے ہے کہ جب حضرت بابا عبداللہ شاہ نوشائی قادری جب حضرت سید محمد تاج الولیہ جب عربی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت انہوں ان کا گزر ہوا وہاں سے اور جو علماء اکرام ان کو پڑھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچے کو تم کیا سکھاتے ہو یہ عزل سے علم لدونی سیکھ کر آیا ہے تو تب ہی حضرت نے اشارہ کر دیا تھا اب ابھی تک حضرت تاجولولیہ کہتے ہیں جب جوان ہوئے تو ان کا جو پیشہ تھا انہوں نے سب سے پہلے فوج کی نوکری اختیار کی کیا یہ صحیح ہے جی ہاں آپ نے صحیح کہا ہے کیونکہ ان کا خانوادہ صفحہ گرنے سے متعلق تھا اور ان کی منازمت کا آگاز ہے حضرت تاجولولیہ کا اس سے قبل میں بتانا چاہوں گا کہ جب یہ 12 13 سال کے ہوئے تھے جو کامٹی سے آپ نے بستر کے علاقے کا دورہ کیا جو 36 درہ کا علاقہ ہے تو بستر کے جنگلوں میں آپ پہنچ گئے تھے اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد عبادت و ریاضت میں وہ ہمیشہ مضبور رہا کرتے تھے پھر جب وہ کامٹی لوٹ کر آئے تو کامٹی میں کنھان ندی میں جو سلاب آیا تھا ان کے خانوادہ بکانات وغیرہ جو تھے وہ بہے گئے گئے منظیم ہو گئے تھے تو ان کے جو مامو جان تھے عبد الرحمان صاحب انہوں نے کہا کہ خاندانی اختیار کی اس طرح ان کا جو سلسلہ یا ملازمت کو دور ہے کامٹی میں ہی اٹھار سو اکیسی سے شروع ہوتا ہے کہتے ہیں بہت قلیل ملازمت یہاں کرنے کے بعد اس کے بعد ان کا ٹرانسفر مدی پردیش میں ساگر کر دیا گیا تھا یہ بہت صحیح ہے کہ اٹھار چھاؤنی جو ابھی مدی پردیش کا حصہ ہے وہ اس وقت ادھاؤن میں وہ سنٹر پرابینس کا حصہ تھا اور آج کے جو ساگر ہے وہ ایک زلہ کا درجہ رکھتا ہے اور وہاں پر آپ ٹرانسفر ہونے کے بعد ساگر کی چھاؤنی میں پہنچ گئے اور تقریباً تین چشتی مکی رحمت اللہ کا مزار مبارک پر آپ اکثر حاضری دیا کرتے تھے اور آپ کے زندگی میں جو ایک انقلاب آیا اسی مزار سے پیدا ہوا اسی مزار پر زیارت کرتے تھے آپ بہت زیادہ وقت بتاتے تھے کیا صحیح ہے یہ بات صحیح ہے کہ ساگر میں حضرت سید دعو چشتی مکی رحمت اللہ کا آستان آلیہ ہے اور وہ جگہ پیلی کوٹھی کے نام سے مشہور ہے جو لوگ بھی وہاں جانا چاہیں ساگر پہنچنے کے بعد اگر آپ پیلی کوٹھی کہیں گے تو آپ ان کے آستان آلیہ تک پہنچ سکتے ہیں میری بھی کئی بار وہاں حاضری ہو چکی ہے ان کے دربار میں فاتح خانی بھی ہوئی ہے اور جب میں گیا تھا تو وہاں کے جمعہ دار حضرات نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت تاج علیہ جب ساگر میں تھے تو اکثر وہ اپنی زندگی کے اوقات ہیں جو ملازمت کے علاوہ ان کے اوقات ہوا کرتے تھے وہ وہاں پر آیا کرتے تھے وہاں بیٹھا کرتے تھے عبادت ریاضت میں ان کا زیادہ حصہ گزرا کرتا تھا اور جب میں گیا تھا بہت پہلے تو دیکھا یہ جگہ کی نشان نہیں کی جاتی تھی کہ اکثر جہاں بیٹھا کرتے تھے عبادت ریاضت کرتے کہتے وہاں ایک دھرخ سے بھی موجود تھا تو اس کی نشان دہی ہوتی رہی ہے اور انہیں کے پاس حاضری کے بعد تاج الاولیاء کی دلگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اور شاگر میں جانے کے بعد ان کی زندگی پوجی ملازمت سے ہٹ کر روحانیت کی طرف زیادہ رجوع ہو گئی اور اللہ والوں سے وہ زیادہ قریب ہوتے گئے اور حضرت سید داو چیستی مکیر کی فائضیابی ہی کہیں سکتے ہیں ہم تو وہاں سے ان کو فائض حاصل ہوا چنانچہ اسی قائفیت میں انہوں نے تاج الاولیاء نے تقریبا تین سار ساگر میں گزارنے کے بعد اپنی ملازمہ سے استفا بھی دے دیا نظرین خورنڈیا آپ کو ساگر بھی لے چلے گا چلیے ہمارے ساتھ ساگر میں اس جگہ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت داؤود چشتی مکی رحمت اللہ کے مزار مبارک کو جہاں سرکار تاج الاولیاء کے زندگی کے تین سال گزرے چلیے ہمارے ساتھ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ساگر یہ ساگر کا ایک ایسا روحانی مقام ہے جسے پیلی کوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے دراصل یہ درگا حضرت سید داؤود مکی چشتی رحمت اللہ جہاں سرکار تاج اولیاء نے اپنی زندگی کے تین سال بتائے موسیقی 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 یہ دیکھیں ماشا اللہ آپ نے جیسے بتایا کہ سرکار تاجولولیہ نے بستر کا سفر کیا ساگر کا سفر کیا چھنوارا کا سفر کیا اس کے علاوہ بھی کسی شہر کا سفر کیا ہے جاتا کہ مجھے معلوم ہے یا لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی حضرت کا دورہ کرناٹک میں ایک جگہ ہے بہت مرسور جگہ ہے اور وہ جگہ جو ہے منگلور کے نام سے غالباً وہ جو ہے جگہ وہاں پر بھی بزرگوں کے صحابیوں صحابہ کرام کی آمد کا سلسلہ ملتا ہے تو وہاں پر بھی ان کی حاضری ہوئی ہے منگلور کے نام سے جگہ ہے اسی طرح اپنا تیر منگلور جو ہے اسی کے نام سے وہ جگہ بھی وہاں پر مشہور رہے اس کے علاوہ حدراباد سکندراباد بھی آپ جا چکے ہیں جا چکے ہیں اور وہاں سے بھی ان کے خاص نزبت رہی ہے اسی طرح جاں ساغر کا جو ہم نام سنتے ہیں تو جبلپور سے بھی آپ کا نزبت رہی ہے وہاں کا بھی آپ نے دنگر کیا ہے کیونکہ وہ بھی فوجی شاونی کا علاقہ تھا جبلپور میں منگلور پیر جو یہ ہے ہمارے ناکر کے پاس میں اکرلا باسن باسن ڈسٹک وہاں پر ایک جو مزار ہے دادا حیات کلندر کی دادا حیات کلندر بہت محصور زمنہ بزرگی بزرے ہیں بہت قدیم بزرگ ہیں تو وہاں پر بھی آپ کی حاضری بتائی جاتی ہے اور کرناٹک میں بھی ایک مقام ہے منگلور کے نام سے وہاں پر بھی آپ میں جب دورے پر گیا تو وہاں لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت یہاں پر بھی حاضری ہوئی ہے کیونکہ اللہ والے اس لیے ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ دریائے کنھان کے کنارے ایک مزار امہ کی درگا کے نام سے مشہور ہے کیا تعلق ہے ان کا سرکار داجلولیہ سے جہاں تک حضرت مریمہ صحابہ کا تعلق ہے جن کا مزار یا مقبرہ کنار ندی کی کنارے واقع ہیں آپ حضرت تاجلولیہ سے فائد یافتہ ہیں اور آپ نے روحانی اعتبار سے بھی بڑا مقام حاصل کیا اور تاجلولیہ کی اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو حضرت مریمہ صحابہ کے پاس بھیجا کرتے تھے تاکہ اب ان کے خطر پر حاضر ہو کر ان سے فائد یا بھی حاصل کرسکے چنانچہ جتنے بھی لوگ کامٹری، ناکوز اور تاجابات وغیرہ کا اس کے زمانے دورہ کرتے ہیں حضرت محترمہ کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں امہ جی کی درگا کے کیا حال ہے اس علاقے میں سرکارت آجلولیہ کہا جاتا ہے کہ بہت وقت بیتا ہے دریائے کنھان کے کنارے کنارے چلیئے ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دراصل ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جسے مریم امہ صاحب کی درگاہ کہا جاتا ہے یہ میرے سامنے جو مزار دکھائی دیتا ہے میں کیمرامین کو کہوں گا کہ دکھائے یہاں پر ابھی کوئی ارس وغیرہ چل رہا ہے گا آپ کا کیا نام ہے؟ کلاوتی نپاٹی آپ کہاں سے ہو؟ اچھا ارس میں آئے ہوئے ہیں آپ لوگ یہ کلاوتی جی ہیں ارس میں یہاں پر آئے ہوئی ہیں یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرکار تاج الاولیاء ناکپور کامٹی کے لوگوں کو کہا کرتے تھے اور خود بھی اس علاقے میں حاضر ہوا کرتے تھے کہ امہ صاحب سے ملیے اور ان سے فیض حاصل کیجئے آئیے زیارت کرتے ہیں اس مقام کی جس کی فضیلت سرکار تاج الاولیاء نے بیان کی ہے آئیے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مقام ایک دم دریائے کنہان کے کنارے یہ جگہ واقع ہے یہ دیکھئے یہ وہ مزار مبارک ہے امہ طاہبہ کا مزار مریم امہ کی درگاہ کے نام سے یہ جگہ مشہور و معروف ہے ناکپور کامٹی کے علاقے میں کافی مشہور ہے یہ جگہ اکثر سرکار تاج الاولیاء سے جو لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو آپ کہتے تھے کہ امہ صاحب سے فیض حاصل کیجئے امہ صاحب کا دور اور سرکار تاج الاولیاء کا دور دراصل ایک شہسہ ہی ار رہا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دریائے کنہان یہاں سے کس طریقے سے نظر آتی ہے اگر ہم اس طرف دیکھیں یہ سب ظاہرین ہیں یہاں پر جو رکے ہوئے ہیں ارس کے ایام ہیں اپنے دکھ دردوں کو لے کر یہاں پر آتے ہیں یہ دیکھئے یہ دریائے کنہان کا خوبصورت نظارہ امہ کی درگاہ سے مریم امہ کی درگاہ سے نظر آتا ہے میں کیمرامین کو کہوں گا کہ وہ دکھائیں اس خوبصورت نظارے کو اپنے کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کریں یہاں پر میں کیمرامین کو کہوں گا کہ سڑھیاں دکھائیں پہلے دروار میں اترنے کے لیے یہاں سے چڑھنے کے لیے ایک سڑھیاں ہوا کرتی تھی لیکن پچھلے سال جو بہت خطرناک سیلاب آیا تھا اس میں سڑھیاں بہ گئی ہیں مٹی کا کٹاؤ ہوا ہے اور یہ سڑھیاں بہ چکی ہیں دیکھئے زیارت کیجئے آپ یہ وہ پرسکون مقام ہے جسے دیار مریم امہ صاحب کہا جاتا ہے اس مقام کے بارے میں سرکار تاجو لولیہ نے بہت بار کہا ہے لوگوں کو اگر آپ کو فیض حاصل کرنا ہے تو اس دربار سے حاصل کیجئے اور یہ جو علاقہ دور دکھائی دیتا ہے میں کیمروین کو کہوں گا کہ ایک بار اور زوم کر کے دکھانے کوشش کر رہی ہے دور جو علاقہ دکھائی دیتا ہے غالباً اسی طرف وہ علاقہ بھی ہے جسے گورہ بازار کہا جاتا ہے قبرستان بھی اسی دریائے کنارے اگر اس طرف اگر جائیں گے تو وہ خاندانی قبرستان بھی سرکار تاجو لولیہ کا ہے اور ساگر سے آنے کے بعد سرکار تاجو لولیہ کا بہت سارا وقت دریائے کے کنارے کنارے اسی گھاٹوں پر بیتا کرتا تھا یہ وہی دریائے کنہان کا علاقہ ہے اسی کنارے سرکار تاجو لولیہ کے زندگی کے کئی سال بیتے ہیں میرے بھائی زیشان جو آج میرے ساتھ شامل ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں بھائی زیشان سے بھی بات کریں گے زیشان بھائی خوج انڈیا میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ میرا بھائی زیشان ان سے ملاقات میری آج دراصل پہلی بار ہی ہوئی ہے ہم لوگ شوشل میڈیا کے ذریعے ملے ہیں لیکن ان کا مزاج مجھے کافی پسند آیا بھائی کو میں نے صبح صبح ہی کال کر کے اٹھا دیا اور یہ بلکل حاضر ہو گیا دراصل یہ مقامی باشندے ہیں ان کا رہنا کامٹی میں ہی ہے ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں نجی پی نیوز کے نام پر کافی اچھا چینل ہے آپ اس کو دیکھیں سبسکرائب کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کافی کوشش کرتے ہیں یہ مقامی حالات کو زشان بھائی آپ یہاں کے بارے میں کچھ بتائیے بچپن میں آپ لوگ یہاں پر آتے جاتے رہے ہیں بچپنا کامٹی میں ہی ایک گزرا ہے الحمدللہ اور اس طرح سے آپ نے بتایا یہ سیڑیاں ایک چلی کہتا ہے یہ سیڑیوں کے نیچے پوری نرم مٹی تھی اچھا اور لاس ٹائم بھی جو بار آئی یہاں تک پانی جو ہے وہ بھر چکا تھا اچھا یہ کہتا ہے دربار کے سیڑیوں تک پورا پانی تھا ہاں دربار کے سیڑیوں تک تھا اندر تو دربار کے نہیں جا پایا پانی اچھا لیکن سیڑیوں تک پانی ضرور تھا اور اس کے نیچے بھی جو ہے نا کافی مٹی ہے اس کے پہلے یہ بھی چیزیں جو ہے ٹوٹ چکی تھی بعد میں اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے اچھا اور اس کے نیچے کی پوری مٹی بہے جانے کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی ہے جو ابھی ہم قبرستان ہوتے ہوئے آئے ہیں آپ جیسے آپ نے بتایا ہے یہ دریا کے جسٹ پوچھ سائٹ جو ہے وہ قبرستان ہے حضرت بابا تاجت دین کے جو پورکھے جو آج دفن ہے اور ابھی جو راستے سے ہم آئے ہیں وہ کینٹومین کے راستے سے آئے ہیں لیکن عام باشندوں کو آنے کی پرمیشن جو ہے یہاں پر نہیں دی جاتی ہے سارے لوگوں کو جو ہے وہ کناند ہوتے ہوئے اس کناند ہوتے ہوئے راستے پر آنا پڑتا ہے اچھا اب ایک چیز یہ بتائیے کہ بچپن آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہاں کے فیوز و برکات کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ کامٹی کے ناکپور کے لوگ جو ملتے ہیں یہ مقام کے بارے میں کیا ہے جو بھی حضرت بابا تاجت دین کے یہاں آتے ہیں وہ یہاں آئے بینن نہیں جاتے ہیں اچھا مطلب تاجبہ آ رہے ہیں اچھا جو ظاہرین آتے ہیں زیارت کے لئے بھی یہاں پر ان کا آنا ضروری ہے جیسے آپ دیکھوں گے اُرس جب تاجبہ کا بھرتا ہے جی جتنا رش وہاں پر ہوتا ہے اس کا کچھ حد تک رش یہاں پر جو اچھا جو باہر کے ظاہرین آتے ہیں تاجبہ شریف زیارت کرنے کے بعد یہاں پر بھی مزار مبارک کی زیارت کی کہتے ہیں کہ سرکار تاجو لولیہ نے ساگر میں ہی اپنی نوکری سے استفعہ دے دیا تھا اور ان کے اوپر پوری طریقے سے مجذوبیت اس وقت تاری ہو گئی تھی ان کے نانا نانی کو یہ بات یہاں کامٹی میں جب بتا لگی تو کہا جاتا ہے کہ ان کے نانا نانی وہاں گئے اور انہوں نے ان کو واپس کامٹی لے کر آئے ہم بات کریں گے ڈوکٹر صاحب اس چیز پر زیادہ اچھے تروشنے ڈالیں گی جہاں تک حضرت تاجو لولیہ کا سوال ہے ساگر میں استفعہ دینے کے بعد وہاں جذب کی حالت میں مجذوبیت کا جو معاملہ ہو چکا تھا وہ ساگر میں مستانوار گرشت کیا کرتے تھے جب یہ خبر ان کے انڈیال میں پہنچی کیونکہ اس وقت تک تو نانا جان کا بھی وسائل ہو چکا تھا نانی صاحبہ نے ان کو وہاں سے لانے کا انتظام کیا کامٹی میں لانے کے بعد یہاں پر بھی وہ مستانوار گرشت کیا کرتے تھے اور کامٹی کے مختلف محلوں کا دورہ ان کا ہوا کرتے تھے اسی حالت میں غالباً اٹھار سو بیان نو میں کامٹی کلپ جو کنھا ندی کے کنارے واقع ہے جہاں انگریز افسران اور ان کی جو مسجورات ہیں جو میڈمز ہیں کو اکثر جمع ہوا کرتے تھے ہیل پول میں مسروف رہا کرتے تھے تو ایک دین سرکار تاجو لولیا اس بنگلے میں پہنچ گیا اس کلپ میں پہنچ گیا اچھا کافی بڑا بنگلے کا حیاتہ ہے ہم وہ علاقہ آپ ناظرین کو دکھانا چاہ رہے ہیں کامٹی کلپ کا علاقہ جہاں پر یہ اہم واقعہ پیش آیا تھا جس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے آپ کہیں کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ سرکار تاجو لولیا کو شاید اسی جگہ سے ارسٹ کیا گیا تھا ہم ناظرین کو وہ جگہ ضرور دکھائیں گے آپ بتائیے تو وہ کامٹی کلپ وہ جو امارت ہے وہ جو بمگلہ آج بھی موجود ہے ٹھیک کنھا ندی کے کنارے واقع ہے ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو سرکار تاجو لولیا کہ بچپن سے لے کے پیدائش سے لے کے ابتدائی تیس سال کے حالات کو بیان کرنے کی کوشش کیا اور ان سارے حالاتوں کو آپ کو ہم نے سسٹیمیٹک طریقے سے دکھانے کی کوشش کی کہ آپ کے تیس سال کیسے گزرے یعنی ستائیس جنوری سن اٹھارہ سو باسٹ کو آپ کی پیدائش سے لے کے اٹھارہ سو بیان نو تک کے حالات دراصل دوستو ساگر سے واپسی کے بعد جب آپ کے نانا نانی کو پتہ لگا کہ ساگر میں مجذوبیت آپ کے اوپر پوری طریقے سے تاری ہو گئی اور دیوانوں کی طرح حضرت دعوت چشنی مکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آپ ہر وقت بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تو آپ کے نانا نانی کامٹی سے ساگر گئے انہوں نے سرکار تاجو لولیہ کو واپس کامٹی لے کر آئی یہ بات سن اٹھارہ سو چھہاسی کے اس پاس ہے اٹھارہ سو چھہاسی سے اٹھارہ سو بیان نو وہ چھ سال کامٹی میں سرکار تاجو لولیہ کے جو بیٹھے ہیں اس میں مجذوبیت آپ کے اوپر پوری طریقے سے تاری تھی اور آپ سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہو رہی تھی کہتے ہیں کہ اس دوران آپ دریائے کنخان کے کنارے کنارے جنگلوں میں اکثر لوگوں کو ریاضت و عبادت کرتے ہوئے نظر آتے تھے بات اٹھارہ سو بیان نو کی ایک دن یہ سکرین پر جو آپ کو ایک مقام نظر آتا ہے دیکھئے دراصل یہ اٹھارہ سو تتر میں بنا کامٹی کلب ہاؤز ہے جسے انگریزوں نے اپنے کھیل کوت کے لیے فنکشنز کے لیے بنایا تھا یہاں پر ایک بہت بڑا فنکشن چل رہا تھا کہ اس میں سرکار تاجو لولیہ گھومتے ٹھلتے اچانک پہنچ گئے آپ کو دیکھ کر وہاں پر ایک بھگدڑ سی مجھ گئی اس کے بعد انگریزوں نے آپ کو گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد اگلے دن مجفٹیٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے جہاں وقیلوں میں گرمہ گرم بحث وغیرہ ہوئی اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ کو ناکپور پاگل خانے شفٹ کر دیا جاتا ہے ناکپور منٹل ہسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے دراصل دوستو سرکار تاجو لولیہ کی زندگی کا دو فرہ دور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں پانس سال نہیں پورے سولہ سال سرکار تاجو لولیہ کہ ناکپور منٹل ہسپٹل میں بیتے ہم بات کریں گے آنے والے اپیسوڈ میں سرکار تاجو لولیہ کہ ناکپور میں منٹل ہسپٹل میں بیتے سولہ سال پر اس کے بعد کس نے آپ کو آزاد کروایا کیسے آزاد کروایا آزاد ہونے کے بعد آپ کہاں گئے کہا جاتا ہے کہ واقعی میں رہے کابل کندھار میں رہے کھاپا میں رہے اس کے ساتھ ساتھ ناکپور کی زندگی پر ہم چرچہ کریں گے ان مقامات کو بھی دکھانے کی کوشش کریں گے جو ناکپور میں آج بھی واقع ہے جہاں پر سرکار تاجل اولیہ جایا کرتے تھے اس کے علاوہ یہ خاص چیز اس اپیسوڈ میں ہوگی آنے والے اپیسوڈ میں راجہ آزم شاہ صاحب کے نواس سلمان شاہ صاحب سے ہم بات کریں گے ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ ڈھیر سارے تبرکات موجود ہیں جن کی نسبت سرکار تاجل اولیہ سے تھی اس اپیسوڈ کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں شیئر کے مادہ ہم سے تاکہ آنے والے اپیسوڈ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا اور سرکار تاجل اولیہ کی زندگی کے حالات سے ساری دنیا آشنا ہو جائے میں ڈکٹر عزید دین صدی کی کھو جنڈیا